اور اب اس وقت کی سپیشل سٹوری دنیا کے سب سے خونخار آتنکوادی اسامہ بن لادین کی موت کے دو سال بعد بڑا خلاصہ ہوا ہے لادین کی موت کی جانچ کرنے والے آئیوگ نے خلاصہ کیا ہے کہ لادین پاکستان میں کاؤائے ہیچ پہن کر گھومتا تھا ایک بار اس کی گاری کا چالان بھی کٹنے والا تھا لیکن معاملہ رفع دفع ہو گیا اور لادین بچ گیا ایبوٹ آباد کمیشن کی رپورٹ میں اسامہ کے مددگاروں کے نام سامنے آئے ہیں پاکستان کے حکمرانوں پر اس سے سوال کھڑے ہوئے ہیں دو مئی دو ہزار گیارہ کی وہ رات اوسامہ بن لادین کی آخری رات تھی ایبوٹ آباد کے اس بگ ہاؤز میں لادین اپنی پانچویں بیوی عمال کے ساتھ سو رہا تھا ہیلیکوپٹر کی آواز انہوں نے بھی سنی لیکن یہ آواز انہیں بادلوں کی گرگرہ ہٹ لگی جب نیوی سیل کے کمانڈوں کی گن سے نکلی لیزر کی روشنی لادین کے سینے پر پڑی تو ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اوسامہ بن لادین مارا گیا لادین کی موت کے بعد بنے ایبوٹ آئیوگ نے اپنی رپورٹ پر اسے مرڈر قرار دیا ہے آئیوگ کی رپورٹ سرکار کے سامنے رکھے جانے سے پہلے ہی لیک ہو گئے اسی لیک سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آئیوگ نے پاکستان کی چار بڑی ہسکیوں کو گھڑے میں کھڑا کیا ہے پورو راشت پتی آصف علی زرداری پورو راشت پتی پرویز مشرف سینہ دھکش اشواق پرویز قیانی اور آئیس آئی چیف شجا پاشا نیائیٹ آئیوگ نے کہا ہے کہ یہ چاروں اپنے نکمہ پن کے لیے ملک سے معافی مانگیں آئیوگ کے مطابق ان کا نکمہ پن یہ تھا کہ انہیں یہ پتا نہیں چل سکا کہ اسامہ بلنادین اسی دیش میں ہے یہی نہیں وہ اس وقت بھی بے خبر سوتے رہے جب اسامہ بلنادین کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے امریکہ کے نیوی سی پاکستان میں داخل ہوئے اور اس آپریشن کو انجام دیا اپنی تیس سو چھتیس پیچ کی ریپورٹ میں آئیوگ نے لکھا ہے پاکستانی سرکار کی جانکاری کے بنا لادین کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے سی آئی اے نیٹورک کی موجودگی دیش کی راجریتک سینک اور خوفیہ نیٹر ترکی ساموہک اور لگاتار لاپرواہی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے آئیوگ کے مطابق ان چار ہستیوں کو لادین کے پاکستان میں ہونے کی بات پتا نہیں تھی لیکن اس بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا ان چار ہستیوں کی وجہ سے ہی لادین پاکستان میں کئی ساز تک چھپا رہا آئیوگ کا غصہ اس بات پر ہے کہ اسے بچایا کیوں نہیں جا سکا شاید اساموہ کو سرکشت رکھنے کے لیے ہی اسے اپنے بات میں سینہ کی چھامنی کے قریب رکھا گیا تھا پاکستان کے سرکار سینہ اور آئی ایس آئی کی لادین سے سانٹگارٹ کا شک امریکہ کو بھی تھا یہی وجہ تھی کہ سی آئی اے نے جب لادین کے خاتمے کا آپریشن کیا تو پاکستان کو پھنک تک نہیں لگنے دی سندیب کے ساتھ آنند گمار راہ دلی انڈیا نیوز